بسم اللہ الرحمن الرحیم دارلوم دیوبند کے جانب سے آج کی تاریخ میں تیرہ تاریخ فروری دوہزار اکیس میں نیا اعلان آیا ہے اور اسے دیکھ لیجئے کیا اعلان ہے اعلان یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو تعلیمی سلسلہ منقتے تھا اب حکومت اتر پردیش کی تازہ ہدایت کی روشنی میں دارلوم دیوبند کے جانب سے مجلس تعلیمی منقضہ تیس جماعہ دیالاخر مطابق تیرہ فروری دوہزار اکیس نے فیصلہ کیا ہے کہ دس رجب سے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جائے اس سلسلے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ درجات حفظ و ناظرہ اور دینیت و فارسی کی تعلیم مکمل طور پر شروع کر دی جائے گی اور تعلیمی سال دوہزار چودہ سو اکتیالیس یعنی پچھلے سال کے اول عربی تا چہارم عربی کے تمام قدیم طلبہ دس رجب تک دارلوم میں حاضر ہو جائیں یعنی قیام اتام کے ساتھ میں انہیں ان کی پڑھائیوی کتابوں کو دوبراہ یاد کرایا جائے گا اور اس کے علاوہ سال پنجم تعدہ اور حدیث کے طلبہ حسب سابق نئی تعلیمی سال کے آغاز پر شوال میں دارلوم میں آئیں یعنی جو پنجم سے اوپر کے ہیں تو ان کو شوال میں آنا پڑے گا عید کے بعد میں ان کی تعلیم ابھی شروع نہیں ہوگی ایسے ہی تمام طلبہ اپنے سرپرستوں کی اجازت کی تحریر ساتھ لے کر آئیں جس کا نمونہ ساتھ میں شائع کیا جا رہا ہے آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور ایسے ہی نمبر پانچ ہدایت ہے کہ آنے والے تمام طلبہ کو کووڈ نائنٹین سے متعلق حکومت اور محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ ہدایت کی پابندی کرنی ہوگی ایسے ہی آنے والے تمام طلبہ ماسک لگا کر کے سفر کریں تو یہ اعلان جاری ہوا ہے آج کی تاریخ کے اندر اور لہٰذا اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو طلبہ دعلم کے اندر قیام پذیر ہیں اور وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو ویسے اعلان کے مطابق حمل کر لیں اب جو ساتھ میں وہ لے کر کیانا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ ساتھ میں لانے والا دیکھئے یہ ہے وہ پرچہ جس کی بات کی گئی ہے اعلان کے اندر اور وہ اس طریقے سے ہوگا بقید مجینہ بزرت مہتبین صاحب دعلم دیبن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے کو دعلم دیبن میں رہ کر تعلیم کرنے سے متعلق اجازت ناما بچہ ہمارا جو حاصل کرے گا تو اس کے متعلق ہمارے طرف سے اجازت ہے عرض خدمت یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو دعلم دیبن میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہوں اور اسے دعلم میں اپنی رضا مندی سے بھیج رہا ہوں میرا بچہ کوویڈ نائنٹین سے متعلق تمام رہنما خطوط پر عمل کرے گا اور اس سلسلے کی جملہ ہدایت سماجی اور ماسک وغیرہ کی پابندی کرے گا اگر خدا نہ خاص تھا وائرس سے انفیکشن کا کوئی واقعہ پیش آ بھی جائے تو میں ذاتی طور پر اس کا ذمہ دار ہوں اور ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا ہوں گا یہ ہوگا لہٰذا حضرت والا سے ازارش ہے کہ میرے بچے کو دعلم میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے تو اس طرح کے اجازت نام اپنے سرپرستوں سے لکھوا کر کے لے کر کیا نہ ہے اس میں دستخط طالب علم رہے گا طالب علم کا نام رہے گا اور درجہ سال گزشتہ پچھلے سال کی سال اس میں درجہ میں پڑھ رہا تھا وہ رہے گا فارم نمبر رہے گا اور طالب علم کا موبائل نمبر رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں دستخط والد یسرپرست والد کا نام کہاں رہ رہے ہیں اور موبائل نمبر اور تاریخ یہ تو یہ اجازت نام اپنے فل کروا کے بھروا کر کے لے کر کیا نہ ہے ان طلبہ کو جو اول عربی سے لے کر کے چہرم تک کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تب ہی ان کو دارلوم میں قیام اتام کی اجازت کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی اور جو پنجم کے طلبہ ہیں اور اس سے اوپر دورہ حدیث تک کے طلبہ ہیں تو ان کے لئے ابھی آنے کی ضبرت نہیں ہے بلکہ وہ حضرات عید کے بعد شب وال میں آئیں اور اپنا داخلہ لے کر کے نئے تعلیم حاصل کے آغاز کریں تو یہ آج کی تاریخ میں دارلوم کی طرف سے اعلان نکلا ہے اس لئے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فور ورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے اور وہ اس کے مطابق اپنا آگے کا تعلیمی سلسلہ شروع کر سکیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دارلوم اور مہا کے طلبہ کی تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے ہر قسم کے شروع رفیتن نافع سے بلیہ سے مصاب سے حفاظت فرمائے اور اس کو دین دونی چوگنی ترقیت عطا فرمائے آمین سبح آمین